اسلام علیکم میورز کچھ لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کریم کسٹڈ جو بناتے ہیں اس میں کریم کس وقت ڈالتے ہیں تو آئیے آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں کسٹڈ پانچ کلو دودھ کا مہنے اچھی طرح تھنڈا کر لیا ہے برہ پالے پانی میں رکھا ہوا تھا تو اس میں ہم نے ایک کلو کریم ڈالنی ہے تھنڈی کی ہوئی اور پھینٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت ڈالنا ہے جب آپ کا کسٹڈ بلکل تھنڈا ہو گرم کسٹڈ میں کریم نہیں ڈالتے اچھا اس کو ڈال کے تو ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے کوئی سا بھی چمچہ لے لے یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ چمچ کو گھماتے جائیں گے یہ جو چھنڈی کریم ہے وہ کسٹڈ میں ایسا ایسا مکس ہوتی جائے گی اور بلکل یہ ایک جان ہو جائے گا بس تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں ساری جو کریم ہے وہ کسٹڈ میں مکس ہو رہی ہے اور یہ بلکل جو شادیوں پہ کسٹڈ بنتا ہے پنکشنز پہ یہ وہی ریسپی ہے وہی طریقہ ہے یہ دیکھیں ابھی بھی سائیڈوں پہ تھوڑی سی کریم ہے اس کو بھی ہم بیچ میں اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب ایک ڈبا میں نے رکھا ہوا ہے بھر کے فروٹ کا اس میں سیب ہے، کیلہ ہے، کوکٹیل، بادام، پیستا اور کشمش اس سارے فروٹ کو ہم نے کسٹڈ اور کریم میں مکس کرنا ہے بہت زیادہ زوزو سے چمچ کو نیچے لائیں گے کیونکہ فروٹ صرف مکس کرنا ہے، کریم جو ہے وہ اس میں چی طرح مکس ہو چکی ہے آہستہ ایسا اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ پانچ کلو دودھ کی کونٹریٹی کا کسٹڈ ہے یہ دیکھیں، سارے فروٹ مکس ہو گئے اس میں تو یہ دیکھیں، ہمارا مزیدار فروٹ کریم کسٹڈ ریڈی ہو چکا ہے